بھائی صاحب یہ تو میرا پچیس ہوا برگر اور فرائز ہے یا آج تو کھا کے مزا ہی آگیاں اور معلوم ہے سب ریسٹورن میں پیسہ دینا ہوتا ہے بڑی ہاں پر پیسہ لینا ہے کتنا صحیح ریسٹورن ہے اور یہ مارکس بھی لگایا ہوگا یہ سب چیز تو بہت زیادہ صحیح ہے اوہ ایسے آپ لوگ آگئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تو دیکھو بھائی لوگ ہم اتنا زیادہ کھا لینا کہ ہم کو ابھی پوٹی لگے تو سب سے پہلے ابھی پوٹی کر لیتے ہیں اور ویسے دیکھا جائے تو ہو ہی گیا ہوگا آف کورس ہو گیا ہوگا سو اب جانا ہے مجھے بہار اور پتہ نہیں کیوں میں ابھی بہت زیادہ موٹا موٹا فیل کر رہا ہوں کیا میرا وزن بڑھ گیا ہے کیا کھا کر ویسے آج ہم بہت زیادہ کھائے پچیس بار برگر سوچ رہے ہو کتنا زیادہ میرا پیٹ پھول گیا ہوگا آپ لوگ کبھی بھی ایک بار میں پچیس برگر مت کھانا وانا آپ لوگ کا بھی حالت میرے طرح ہو جائے گا اب ہم اتنی زیادہ موٹے ہو گئے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے یار اب تو میرا سب مزاک اڑائے گا بوڈی شیمنگ وہ سب کہلاتا ہے مزاک تو نہیں اڑانا چاہیے بٹ مجھے پتہ ہے میرے فرنڈ لوگ تو مزاک اڑائیں گئی میں کام کرتا ہوں نا میں چلے جاتا ہوں رچی بھائی کے پاس مجھے کچھ نہ کچھ ضرور طریقہ بتا دیں گے جس سے میرا ایسے مزاک نہیں اڑے گا ضرور کوئی وہ جانتے ہوں گا کوئی نہ کوئی طریقہ پتلا ہونے کا اور مجھے پتہ چلا ہے کہ شاید وہ بھی پہلے موٹے تھے اور وہ کچھ کیے تو پتلے ہو گئے اب کیا کیا وہ تو نہیں پتہ کیونکہ اتنا ہم کو اچھا سے یاد نہیں ہے ابھی ہم جا رہے تو پوچھ لیں گے اور یہ جو گاڑی ہے نا بھائی صاحب بہت زیادہ صحیح ہے آپ کو کمنٹ کرو یار اوپی لیمبورڈنی یار دیکھو کتنا زیادہ صحیح ہے اور ایک منٹ رچی بھائی کے پاس بھی سی ایم ٹو سی ایم ہے بھائی صاحب جیسے میرے پاس ہے ویسے ان کے پاس ہے سی ایم ٹو سی ایم تو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے اگر میں ان کا والا دیکھو ان کا لیمبورڈنی نیا ہے اور میرا والا تھا سب پرانا ہو گیا تو میں ان کا والا لے لیتا ہوں اور اپنا والا ان کے گراج میں رکھ دیتا ہوں ان کا پتہ تھوڑی نہ چلے گا ویسے بھی وہ میرے بھائی ہے تو وہ میرے لیے کریں سکتے ہیں افکورس کر سکتے ہیں اب بھائی صاحب جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ان کا گاڑی ہو گیا ہے پارک ویسے تیڑا ہوا سمجھ نہیں چاہے بہت یہ سمجھ بھی جائیں گے تو چاہی وہ ہے اب ان سے چل کے بات کرتے ہیں اوہ رچی بھائیہ رچی بھائیہ رچی بھائیے کیسے ہیں اے موٹے تو کون ہے ہاں میرے گھر میں کیسے گھسا ایک منٹ تم جیک ہو جیک یہ تم کو کیا ہوگیا تم اتنی زیادہ موٹے کیسے ہو گئے ہوہ ہائیسا موٹا ہو گیا جیک جیک موٹا ہو گیا کتنا زیادہ موٹا رگ رہا کتنا زیادہ پنی ہے ارے کیا کھائی ходی جی جو اتنا زیادہ موٹے ہوگئے اتنا پتوے سے زیادہ موٹا ریشی بھائیہ یہ مزاک کا ٹائم نہیں ہے اور آپ جو کر رہے نا وہ کرائیم ہے بارڈی شیمی آپ کر رہے ہیں میرا مزاک اڑا رہے ہیں تو مزاک تو اڑائیے مت اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بھی پہلے موٹے ہی تھے سمجھے تو زیادہ ہوشیار مت بنیے اچھا ریشی بھائی ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے کہ میں کیسے پتلا ہوں بیکنس میرے دوست لوگ بھی مجھے چڑھا رہے ہیں تو کیا آپ پلیز 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 کیا تم اتنا 25 25 برگر کھا رہے ہیں یتنا مت کاو کم کھاؤ اس کے بعد تم سائکلنگ کرو اور جم جاؤ یہ دونوں چیز سے تم بہت تیز پتلے ہو جاؤ گے جتنا ہو سکے پیزل چلا کرو سائکل چلا کرو جم بھی ہر دن جانا جایا کرو ایک دو گھنٹہ کے لیے ہی برس پر جایا کرو جم جانے سے تمہارا بڑی بہت جلدی پتلا ہو جائے گا اور تم بھی بہت جلدی پتلے ہو جاؤ گے اور کھانا بھی بھی کنٹرول دینا سمجھ رہو نا ہاں ہاں اب مجھے سمجھ آگے اوہ جم کرنے سے ہم پتلے ہو سکتے نا ارے ہاں یار میرے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آیا یار ہم کتنے زیادہ ڈم ہیں چلو بھائی صاحب یہ تو بہت زیادہ سائی چیز ہے اب ہم ہو جائیں گے پتلے ہو یہ چیز سے ہم بہت زیادہ ٹھیک ہے ٹھیک نہیں یہ خوش ہے بہت زیادہ خوش ہے اف کارس یار اب دیکھ ہم کو پتہ ہے تم لوگ کمنٹ ضرور کیے ہوگی کی فیٹ جیک فیٹ جیک فیٹ جیک موٹا جیک کچھ بھی تحقیق کھا بٹ یار مت کیا کرو سمجھ رہو نا کیوں کر رہے ہو اچھا لکھتا ہے کیا اور اب جیسا کہ تم سن لی اب ہم جم کریں گے تو آف کارس ہم بھی پتلے ہو جائیں گے اور پھر تم کو لگنا ہوگا اوپی جیک اوپی جیک اور میرا گاڑی کا اچھا گاڑی میرا یا بننا وہ ہی ہم سوچے بھائی صاحب اچانک اچھا ویسے تم کو معلوم ابھی ہم کہا جانے والی دیکھو ابھی ہم سب سے پہلے جانے والے ہیں جم اور اب دیکھنے والے کی ایکچلی میں جم میں کیا ہوتا ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر دیکھو اگر جم میں زیادہ لوگ ہوئے نا تو مجھے تو پسند نہیں آئے گا میں کام کروں گا جم ہی کو خرید لوں گا ہاں آپ تو سوچتے ہوگی میں کیا فالتو بات کرو بٹ یا میں جم خرید ستا ہمیں پاس جتنا پیسہ ہے پتہ نہیں جم کتنے کا ہوگا جتنے کا بھی ہوگا بٹ میں خرید لوں گا اور یہ جم تو کرویل کا ہے یا تب تو میں آرام سکھا ہی سکتا ہو بکوس یا کرویل تو اپنا ہی تو آدمی ہے بھائی وہ تھوڑی نام سے زیادہ پیسہ لے گا وہ تو کم ہی لے گا سوچو وہ کتنا زیادہ سہی ہے اور بھائی صاحب ہم لوگ جم کے پاس تو آگیا اور جم کے بعد ریسٹرون بھی ہے مطلب کی جم کرو پھر کھانا کھا لیو نہیں ہم ریسٹرون تو نہیں جائیں نان 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 نا ہم نہیں جائیں گے ریسٹرون اور بھائی صاحب جم جم بہت زیادہ بڑا ہے بہت زیادہ بڑایا جم بھائی صاحب تباہ لگ رہا ہے اب تیار مجھے پتلا ہونا ہی ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم کو پتلا ہونا ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے اور یہ لوگ کیا کر رہے اچھا تو یہ والا میٹ خالی کی ہوئے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اور یہ بول ہے اور یہاں پر آدمی لوگ پتہ نہیں جم مار رہا یہ آدمی کہاں کیاں یہ آدمی کیا ہو رہا ہے بھائی یہ آدمی کیسے چلا گیا زمین کے آر پار اور تو اپنا پوزیشن بھائی صاحب یہ سب آدمی میں جان ون ہے کہ نہیں بھی سب ہوا کے سارے تو ہے ہلکا سا میں دھکا دی رہا ہوں سب لوگ آگے پیچھے بڑھ جا رہے مجھے کیا لگ رہا ہے یہ آدمی لوگ صحیح نہیں ہیں ان کا مجھے قتلی کرنا ہوگا یہ چیز زیادہ بہتر ہے آپ کو خود ہی دیکھ لو کیا حالت ہو گیا اور جم میں تاں بھرا ہوا ابھی بھرا جم میں اٹو سا بھی نہیں پسنے تو اس لیے اب تم لوگ گڑ بائی بول دو سوروے انکل سوروے انکل سوروے سوروے جاؤ جاؤ میرے گاڑی سے ٹکڑا کے جم کر لو ایک یہ بار میں ہو جائے گا اوہ بھائی صاحب خطرناک خطرناک کتنے سارے لاش یہ ہو گئی بار اوکے تو اب جم پورا کھا لیو یہ کس کا فوٹو ہے اوہ یہ تو ریچی بھائی کا ہے اچھا وہ ایک تو وہ جیتے تھے نا چیمپینشی وہ نا سب سے بھاری وزن اٹھائی تھے تب جا کے ان کا تصویر وہاں لگا ہوئے سوچیں وہ کتنا زیادہ فیموس ہو گئے ایک دن میرا بھی آگا جب ہم بھی بھاری بھاری وزن اٹھائیں گے نا وہ ڈمبل بولتے نا ہاں ڈمبل اور پھر میرا بھی ویسی پکچر آئے گا اچھا انکل یار اسے انکل سے مجھے پوچھنا تھا کہ آپ کوئی اور جم بھی ہے کیا بات نہیں انکل کو تو مر جانا تھا اور انکل مر گئے واہ نہیں نہیں واہ یار کلاپ کر لو اور ایسا بھی رات ہونے والا تھا اب یہ جا کے ہم سو جاتے ہیں صوبہ اٹھیں گے سب سے پہلے جائیں گے کریل کے پاس اور کریل سے بولیں گے کریل دیکھ وہ ڈوڈ جیم تیرا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ڈوڈ جیم نہ تے ہم کو بیج دے ہم کو اس سے خریدنا ہے ٹھیک ہے اور وہ وارے ڈوڈ جیم اب خالی ہوگی بکاوز جتنا بھی لوگ تھے سب تو ختم ہوگئے ایک نمبر والے ختم ہوگے سب بکاوز سب میرے گاڑی سے ٹکرا گئے اور گلتی انہی لوگ کا میرے اوپر کوئی کیس لگے گا نہیں کیونکہ وہ لوگ میرے ایک نمبر والا مزہ تا اتنا مزہ تو آتا ہی نہیں ہے نورمل میں نہیں نہیں لیٹرلی نہیں آتا کیا رہا کوئی نہیں سو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ایکچولی میں مجھے جانا کہا ہے بٹ اب دیکھو اب ہم جائیں گے جیم اور پھر کے پاس بلٹ اب ہم نہ سائیکل سے جائیں گے بکاوز اگر ہم کار سے جائیں گے تو یار واپس ہم کبھی پتلے ہو ہی نہیں پائیں گا ہمیں سا موٹے ہی رہیں گا جو ٹرک والا پاگل ہو گیا کہاں چلا رہا ہے بھائی سا فینس میں جا کے ٹھوک دیا ایسا پاگل پاگل لوگ ہو گئے بھائی آج کل تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا وہ لوگ چاہ رہے کیا ہے کیا ہے خیار کوئی نہیں سو اب یہ سائیکل چلانے میں مزہ تو وہاں آ رہا ہے اور ایسا ہم ریالسٹک فیڈ ہو رہا ہے ایسا لے ریال لائف میں چلا رہا ہوں خطرناک خطرناک لگ رہا ہے ایک نمبر لگ رہا ہے میں کیا ہی بتاؤں بھائی سا اچھا ویسے ہم آئی کے دوڑ جیم تو اب وقت ہے یا دیکھو جیم تو پورا خالی ہے تو اپنا سائیکل بھی اندر گزا لیتے ہو بھائی سا گز گیا گز گیا اوکے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے ابھی جیم نہیں کرنا چاہیے مجھے نے پہلے جیم خرید لیا چاہیے ورن ایسا تو غلط بات ہے میں فیس فیس دوں گا نہیں اور جیم سیکھ لوں گا یہ بہت زیادہ برا بات ہے بہت زیادہ برا ہے تو چلو تب ٹھیک ہم آگے کرل کے پاس تو کرل سے بات کری لیتے دیکھ لیتے وہ کیا چاہتا ہے اوہ کرل بھائی تو کیسا ہے دیکھ کرل میں ابھی بہت زیادہ موٹا ہوں مجھے نہ پتلا ہونا تو کیا تو اپنا جیم مجھے دے سکتا ہے پلیز پلیز خدید سکتا ہے ہم کو دے دے ویسے بھی تیرا جیم میں کوئی ہے نہیں تو بتا تیرا جیم کتنے کا ہے جل بتا اوہ جیک پہلے ادھر تو دیکھ لے اور بات رہا جیم کا دام کا تو وہ جیم کا دام ہے دس لاکھ روپے اور تیرے پاس ایک لاکھ ہے سوری برو تم نہیں کھائی سکتے اور تم میں دو سیسے ہیں تم کو آٹھ لاکھ میں دے دیں گے بات آٹھ لاکھ تو پہلے لاؤ فیڈ نہ لو کہ تمہا پاس بس ایک ہی لاکھ ہے ویسے تم ابھی کچھ دن تک چلا سکتے ہو میرا جیم جاؤ فری میں اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آٹھ لاکھ روپے لے گا ویسے تھانکیو ہم ایتے بھی چلا سکتے تو یہ چیز سے سن کے مجھے بہت زیادہ اچھا رہ گا دیکھو کچھ وقت کے لئے تو ہم چلا سکتے اس کا دوڑ جیم بٹ اگر ہم کو ہر وقت جیم کرنا ہے تو یار وہ تو بول لے کہ نہیں تم نہیں کر سکتے بیکاوز اس کا دا میں آٹھ لاکھ اور میرے پاس ابھی ایک لاکھ ہے تو میں کیسے فیز بھروں گا اور یہ سائیکل کے ساتھ کیا ہو گیا ہے بھائی صاحب اس سائیکل کا ٹائر دیکھ لو بھائی کتنا زیادہ عجیب ہو گیا ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا دیکھو مجھے نل دکھتا نا کہ مجھے بھی جیم کرنا چاہیے فری میں دیکھو یہ چیز صحیح نہیں ہے بلکل بھی یہ چیز صحیح نہیں ہے ویسے میں سائیکلنگ کر سکتا ہوں اور اگر بات رہ جیم کا تو مجھے آٹھ لاکھ روپے کئی سے لانا ہوگا تو کیا آپ لوگ مجھے بتا سکتے کہ میں آٹھ لاکھ کہاں سے لاؤں اور وہ بولا ہے کہ تھوڑا بہت تم چلا سکتے اس کا کبھی کبھی جیم تو یار چلو ایک بار ٹرائی یا دیکھا جائے کیا کیا ہے اس کا جیم کے اندر تو اس کا جیم کے اندر ایک ٹرڈ میل ہے اوکے یہ والا بھی نہیں اٹھا پا رہے خیر کوئی نہیں ایسے چیز تو صحیح ہے بہت زیادہ صحیح ہے اور یہاں پر یوگا میٹ بھی ہے چلو ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ کیا ہے یہ باکسنگ واکسنگ کے لئے ہوتا ہے آپ پنچ مارا رہا تھا ہاں کچھ اسی طریقہ سے ہوتا ہے چلو تب یہ بھی ٹھیکی ہے بہت زیادہ صحیح ہے مجھے اس میں سب سے اچھا چیز لگا یہ درےڈ میل یار یہ بہت صحیح چیز ہے اور یہ تو آٹومیٹک واری یہ تو اور بھی زیادہ صحیح ہے یہ کیا ہو رہا ہے یار میں سائکلز یہاں پر مرڈر تین لوگ ادم تین لوگ ہو بھی گئے ادم ختم ہو گئے تین لوگ بھائی صاحب یہ کیسا کیسے ہو رہا ہے یہ تین لوگ ختم کیسے ہو گئے میں نے تو کچھ کیا بھی نہ مجھے سٹارٹ لگ گئے سب کیا ہو رہا ہے کوئی مجھے بتائے گا یہ پولیس والے کرٹ ہو گئے کہ یہ مجھے کیوں پکڑ میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں بھائی تم پولیس والے پاگل ہو گئے ہو کیا یار میں میرا ہی پیچھا کر رہے کتھ ہی پاگل ہو گئے یہ لوگ کے پاس دماغی نہیں ہے جو تو کر رہے جو مند میں آ رہے میرا پی کیوں کر رہے میں نے کیا کیا ہے میں نے کسی کو بھی نہیں مار رہا میں تو جیم کر رہے تھے اور میرا سائیکل کے یہ لوگ پیچھے چھوڑنے والے نہیں اور یہاں پر پارک ہم آگے بھائی جیم سے پارک آگے کتنا زیادہ تیز تھا اور یہاں پر پھر سے کھانے کا دکان ہے مجھے کھانا نہیں بھٹ کیسے مجھے کھانے کا من کر رہا ہے یہی آدمی مجھے بولا تھا برگر کی بارے ملے مارکل مارکل تیرے ویسے موڑے ہو گئے میں ست ایسا کرتا کیسے وہ آ جاتا ہے ٹیلی کوڈ کر کے بھائی جادو ہے کیا تُو سو گائس اچھ کے لئے بس اتنا ہی ویڈو پسند ہے ویڈو کو لائک کر دیئے گا چینل پر چینل کو سبسکرائب کر دینا باقی میں آپ سے ملتا ہوں نیکس ویڈو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ